کریلے کو اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت کم تیل مسالے میں بھی آپ کا کریلہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو اسے بنانے کے لیے ہم آدھا کلو کریلہ لیے ہیں اسے اچھی طرح سے دھل لیے ہیں اور جب اس کا پانی ہم سوک گیا ہے تب ہم اس کے اس طرح سے پتلے پتلے سے پیس کٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ کو سارے کریلے کو کٹ کر لینا ہے پھر ہم اس کے بعد دو قدو قص کیا ہوا پیاج لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ایک چمچ ہلی پاورڈر ڈالیں گے اسی طرح سے پھر ہم اس میں بھنیا پاورڈر بھی ڈالیں گے ایک دو چمچ اور ایک چمچ ڈالیں گے ساپ اور جیرہ میتھی کا بھونا ہوا ایک چمچ مسالہ ڈالیں گے کسمیری لال میرچ ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں اچار کا مسالہ اس طرح سے اگر آپ اچار کا مسالہ ملا دیں گے تو یہ بہت ہی چٹ پٹا اور ٹیسٹی ہوگا کڑوپن ایک دم ختم ہو جائے گا پھر اس کریلے کو ہم اس طرح سے ایک برتن ملیں گے اور جو بھی مسالے ہم لیے ہیں اسے اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ تیل ایڈ کریں گے تیل کو ہم اس طرح سے سرسو کا تیل لیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے کریلے میں مکس کریں گے اسی طرح سے آپ کو مسالتے ہوئے کریلے کو ایک دم مکس کرنا ہے اگر آپ اور کڑوپن نہ لگے اگر ایسا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے مسالے کو لگا کر کے دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا شوات بہت ٹیسٹی بنتا ہے یا آپ بینہ دھوپ کے بھی اس طرح سے مسالے کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایک کڑا ہی رکھیں گے اور اس میں دو چمچ تیل ڈالیں گے جب تیل اچھی طرح سے ہو جائے گا تب ہم اس میں کریلے کو ڈالیں گے اور گائز کا فلیم ہائی کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم کریلے کو بھونیں گے ہمیں کم سکم اسی طرح سے ہائی فلیم پر پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا بیچ میں اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد بیچ بیچ میں اسی طرح سے آپ کو چلانا ہے اس طرح سے بنائیں گے تو بہت بننے میں آسانی ہوگی اور جو کریلہ ہے یہ بھی تھوڑا کرکورا سا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس چار کا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا امچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی جگہ یا نیبو کا تھوڑا سا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو پکانا ہے اس کے بعد اسے آپ ڈھک دیں اور جب یہ پانچ منٹ دھیمی آج پر پکے تو اس کے بعد پھر سے کھول کے اسے پھر سے بھونیے اسی طرح سے آپ کو دو سے تین بار آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ دھیمی آج میں بھی اچھی طرح سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا یا گولڈن کلر میں کریلا آ گیا ہے بینہ محنت کے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا کریلا بہت ہی سوادشت بنے گا آپ ایک بار جرور ٹرائی کریں